کہتی ہوں کہ یہ جو کسی کے اوپر تیزہ پینکنا خاص طور پر خواتین کے اوپر میں مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی مردانگی ہے کہ آپ کسی خاتون کو جب وہ کسی بات پہ آپ کی انکار کر دیں یا کوئی اپنے حق مانگے یا اپنے دل کی بات کریں تو آپ کو سزا کے طور پر اس کا موں بگاڑ دیں اس کا چہرہ بگاڑ دیں تو کون ہوتے ہیں آپ لوگ اس کا مطلب مرد لوگ یا کوئی جو اس کا رشتدار ہے کوئی بھی ہے اس کے اوپر تیزہ پیک رہے وہ کون ہوتا ہے اس کو سزا دینے والے اور دوسرے یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مطلب خواتین کی آواز کو دبانے کیے اور ان کو ڈرانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ مرد کے حلاوہ کوئی بھی خاتون آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ مطلب سوچ ہی نہیں سکتی کہ وہ اس چہرے کے ساتھ اور اس کے ساتھ زندگی بر اس عذیت کے ساتھ کہ لوگ اس کو مطلب پھر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں بچے لوگ باقی لوگ سب لوگ اس کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اس شکل کے ساتھ وہ کس عذیت کس درتناک زندگی گزارتی ہے تو ہم لوگ جیسے اسد بلوز صاحب نے کہا ہم لوگ اس چیز سے واقف ہی نہیں تھے کسی پہلے بہت زمانے میں مجھے یاد ہے ہم لوگ ایک میٹنگ میں تھے اس پہ بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے صوبے میں اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہوا ہیں تو اچھا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کریں کہ پھر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے لوگ لوگوں کے اوپر تیزہ پیکھتے ہیں ہم یقین جانے ہم لوگ نہیں جانتے تھے پہلے یہ کچھ عرصہ ہوا ہے یہ شروع ہوا ہے تو ہمیں اس کی سب لوگ مل کے اس کی مضمت کریں اس کو روکنے کے لئے جب قانون موجود ہے ساری چیزیں ہیں تو پھر لوگ بندے کیوں چھوٹ چاہتے ہیں میں بتا نہیں کیا وجوہات ہیں کہ وہ لوگ کیوں رہا ہوتے ہیں کیوں ان کو سزا نہیں ملتی جب ان کے خاندان والے ان کو معاف بھی کر دیں تو میں سمجھتی ہوں ان کو سزا ملنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی کسی خاتون مظلوم جو ہے نہتے ہیں اس کے ساتھ پھر دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو تو میں بھی اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اس کو ایک مشترکہ قراردات کی صورت میں حساب سے پاس کروالیں تو ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اس طرح کی واقعات کی اور ان موجرموں کو جو ان کواتین کے اوپر ان چھوٹے چھوٹے بچے جو بچے کا کیا قصور تھا جب اس کے آنکھ پہ اور اس کے چہرے پہ بچے کے سر پہ پینکا گیا تھا تو اس کی مضمت کرتے ہیں اور موجرموں کو اور جو ان کے اوپر اس طرح کی عرکت کرتے ہیں ان کو سخت سخت سزا ہونی چاہیے اور قراردات جو ہے مشترکہ پاس ہونی چاہیے